ملتان اسلام آباد میرا نام ہے سر سی کے ایترو بیک ترز دیکھا کریں گے آغاز سب سے پہلے حال و احوال مزاج کیسے ہیں آپ لوگوں گے آپ لوگ خیریت سے ہے ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر تیار کر رہے ہیں جی یہ میسج رہے گا ہمارا چلیے تو بغیر کسی توقف اور انتظار کے آگے بڑھتے ہیں آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں امید ہی رکھیں گے کہ اچھا ٹائم گزرے گا آپ کو اور ہمارا اچھا ہی گزرے گا I hope so موسیقی 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 سلام دعا کے بعد دیگر احوال ہوتا تھا لیکن بھئی آپ تو واتس اپ کا زمانہ ہے سیدھا تو تھوڑک سے سٹارٹ ہوتا ہے اے 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 ا ایفزا سنے رہے کہ 7 جولائی کو این ویڈ سے رہی تھی بہت بہت مبارک باد آپ کو ٹنڈوں کے علاوہ اور بھی سبزیاں ہیں پکا لیا کیجئے میاں خوش رہیں گے آپ کے فری کے ایڈوائزے لینے تو لو نہیں تو چھوڑ دیں موسیقی 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 ہمارے ہاں جب بھی کالی میرچوالہ سالن بنے سمجھ جاؤ کوئی گھر میں بیمار ہے جب کے باہر یہ عام چلتا ہے سالٹ این بلیک پائپا لیکن ہمارے جب کوئی بیمار ہوگا تو اس کو کالی میرچوالی میرچوالی جو ہے وہ سہت مند مرگی کی یخنی پلا یا یخنی پلا اس کو یخنی بنی ہے یا تو مرگا بیمار ہے یا آدمی بیمار ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے علیہ دلہ کازمی مشہوریاں کر رہا تو یہ حل کا مسالہ حل کا یہ جو حل کا ہوتا ہے نہیں اسی کے اندر سب کچھ ہوتا ہے میں جب زیادہ حل کا رکھنا اچھا اس نے حل کا رکھ دیا اس کے بعد یہ تھوڑا اور تو ڈالو یہ کیا کیا تمہیں جب تک اپنے اس لیول پر نہیں آ جائیں گے جی بلکل یہ بلکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک کلو کڑائی اور روگنی نانوں کے ساتھ ڈائٹ کول ٹرنگ مانگا لیں تو کہیں کہ بس میں نے تو فرمیٹیو دیکھو ڈائٹ پی رہا کوئی فائدہ نہیں ہم لوگ کے چکر الگ ہی ہیں یا الگ ہی سرکس ہے کوئی سمجھ نہیں پائے گا اچھا فیس بک والے جو دوست ہیں ہمارا فیس بک لائپ پہ بھی یہ سیشن چل رہا ہے کیفے کراچی کے پیچ پہ تو جو لوگ وہاں پر ہیں پلیز سٹیکرز نہ بھیجیں کیونکہ اگر آپ نے اب سٹیکر بھیجا تو آپ نظر وہاں پہ نہیں آئیں گے آپ کا ٹیٹوہ دبا دیا جائے گا شکریہ کسی دا بھی حق میں نہ کھاو ہوئے ہوئے دیکھئے حق دار کا حق کھانا مارنا بہت غلط بات تو ایک چوٹی سی بات ہے میں سمجھتا ہوں ایک گناہ ہے اور ہمارے ہاں قدم قدم پیسہ ہوتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ بھی نہیں کرتے کہ یہ شاید ہم نے کسی کا حق مارا ہے بلکل اس طرح سے کہ آپ غلط پارکنگ کرتے ہیں جہاں پہ دو گھڑیوں کی کھڑیوں نہیں کن جائش ہے وہاں پہ آپ اپنی گھڑی اس طرح سے کھڑی کریں گے دوسری گھڑی کھڑی نہ ہو سکے یہ بھی آپ نے کسی کا حق مارا ہے آپ نے ڈبل پارکنگ کرتی کسی کا راستہ رکھ دیا وہ بھی آپ نے کسی کا حق مارا ہے کسی کو راستہ نہیں دی رہا وہ بھی آپ کسی کا حق مار رہے ہیں اور کیا ہی بات ہے وہ جو سفارشی جو اپنے بندے آ کے جو لگ جاتے ہیں ٹیلی فون کالز پہ اور پرسنل کنیکشنز پہ وہ تو پھر الگ ہی بات ہے پتہ ہے آپ کو سب گراچی لوہر پرسنل آد ملتان ہے میرا نام ازہ تو پہ اکتہ سے سن رہے ہیں اپنے منو سوی کے نیٹورک پہ تھوڑا ڈشم ڈشم ہو جائے آج ساؤنڈ کو سمالنا پڑھ رہا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تو لکھ جو ہے وہ ختم ہو گیا جی بھائیہ ذرا ناپ لکھوانا بھائی کی کمر لکھوانا ذرا بھائی کمر نہیں ہے گولا ہے گولا ہے جو گھومے جا رہا ہے بس روک نہیں رہا ہر سانس کے بعد تھوڑا سا باہر آتا ہے پھر تھوڑا سا اندر پھر باہر پھر اندر تین دفعہ یہ پیٹ سے مجھے دھکے مار چکا ہے کسم سے خطرناک آدمی ہے کیا کیا کھا گیا بھائی تو اور اس میں سب سے بڑا جو contribution ہے وہ sugar and یہ جو junk food ہم consume کرتے اور یہ ہی سب کو پسند ہے ایڈوٹائز کرنے والے یہ sweet tooth heavenly yum یہ سب کر کے آپ کو آپ کے دل کو لباتے ہیں اور آپ بیچھے چلے جاتے ہیں لائف میں ایکسسائز تو ہے نہیں صرف دماغ اور زبان چلانی ہوتی ہے دماغ بھی کم چلاتے ہیں زبان زیادہ چلاتے ہیں جہاں دماغ چلانا ہوں وہ گوگل کر لیتے ہیں شکریہ اور سوچیں اگر بولے یا کاؤں بھی گوگل کے زمیں کر دیا وہ تو گوگل اسسسٹینٹ ہے لیکن وہ بہت سپیسپیکلی بہت نپاتولہ بولتی ہے سوچو اگر بولے کا کاؤں ان کے زمیں لگا دیا تو وہ آپ جتنے الفاظ ادھار کرتے ہیں دن میں جتنا بولتے ہیں ہم لوگ گوگل اسسسٹینٹرم بولے گا ہیلو انسٹال کر مجھے جلدی کر جلدی انسٹال کر نہیں بھائی آپ انسٹال نہیں ہو سکتے اچھا میوٹ پہ لگا غائب کر دے مجھے میں نے کچھ نہیں بولنا تو اتنا بولتا ہے یار آرے سیاد کی رہے ہیں میں ویڈ کم کروں جی آن بھائیہ ٹائی جو ہے نا آپ کی کرو پیاری سامنے ہی ہو یوں کر کے نا گولہ بناتے ہوئے ایک جو ہے وہ چڑھائی چڑھتی ہے اس کے پاڑ جی ڈھلوان اس طرف جاتی ہے تو دھیان رکھئے جو آپ لائل ٹائی پہنتے ہیں نا ایک ہی ٹائی ہے آپ کے پاس غسیلہ بلا لعوہ یہ لعوہ جو ہے نا اندر جا کے جب پکتا ہے نا اس کے پاس پیٹ کا لعوہ باہر رہی کلتا ہے یہ چربیاں گوشت لیندے ہو چربی الگ کر رہا لیتے ہیں لیکن اپنی چربی لے کے گھوم رہے ہوتا ہے بھائی حضرہ چربی الگ کرنا ہے گوشت میں سے اپنی چربی تو دیکھ بھائی دماغ پہ بھی چڑھ گئی ہے تھا کیا بات کر رہا ہے مستقیم سے بولنا ہے چربی الگ کر دے ہیں گوشت اور چربی کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے گڈل میں میں جاؤں گا نہیں سمجھ رہا ہے مستقیم بھائی سے آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ بھائی پرانا زمانہ ہو گیا اب دس تو اٹلیس دس تو بڑھ گیا تھرٹی ایٹ ہو گیا لڑکے اور لڑکے آٹیس اٹلیس کی کمرے لے کے گھوم رہے ہیں بہترین ہو گیا اور پھر اس عبیس سین سے جو ہے وہ کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں جوک سپاٹ تو احتیاط بہت ضروری ہے موسیقی 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 کرنا کیا ہے آپ نے دماغ آپ کا اتنا سا ہے میری طرح گھوم پھر کے وہی آنا آپ نے تو ٹینشن نہ لیں آپ بلکل بہت شکریہ یہ بھول ہو گئے جو پورا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد اینڈ میں کہتے ہیں بس رائتہ ہو تو زیادہ مزہ آتا تو اتنا ٹھوسا کیوں تھا بھائی ٹاپک بتاؤ ٹاپک کھاؤں گی ٹاپک ٹاپک بتاؤ مجھے بس کہاں گیا ہے میرا ٹاپک آرہا آرہا اسیوں میں صرف ایک لگے بندے ٹاپک کو لے کر لگی بندی باتوں کے علاوہ لگے بندے میسیجز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے شکریہ تینک یو یہ میں نے تانہ اور تنز مار دیا بھائی بہت دور جائے گا یہ آگے بڑھتے فیزی بھائی چھوڑ دے چھوڑ دے اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دے یہ وہ فوٹوگرافر ہے جو لیڈیز کمپارٹمنٹ میں جانے کے لیے کمپارٹمنٹ مطلب لیڈیز سیکشن میں جانے کے لیے مرا ہوا ہوتا ہے مرا جا رہا ہوتا ہے میں بھائی جا رہا ہوتا ہے نہیں بھائی آپ کو مرد آنے کے لیے بکیا آپ ادھر کہاں جا رہے ہو نہیں بھائی دیکھو وہ تصویریں میں اچھی لے تو میں وہاں جاؤں گا کیمرہ میرے پاس یہ دیکھو ایسے کرچ کر کے دسویر کہتا ہے کرچ اچھی دسویر اوہ بھائی نہیں نہیں آپ مردوں کی دسویریں کہتے بس آپ نے تو نہیں جانا جانے تو بھائی یہ وہ فوٹوگرافر ہے بلکہ فاٹوگرافر ہے یہ جو لیڈیز سیکشن میں جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے بھائی جانے دے بس بھائی جاؤں گا جیسے ہی لیڈیز سیکشن میں لے بس ہوئے ہوئے بسوں میں بھی لیڈیز سیکشن میں کچھ آتا ہے پھر ان کو باہر نکال آتا ہے چل بھائی نکل یار کون ہے تو باہر جا باہر جا انسان بن موسیقی ارے جیاد گئے میں نے آج تک کسی لڑکی سے بات دیں گے ارے یار پندہ لڑکیوں کو کھینچ کی تو یہاں تک لیا چکا ان سے بات کی اور انہوں نے تیری سامنے بیستی کی اور اس کے بعد چلی گئی ہیں ہمیں بتا رہے ہیں زویا عرف کیا حال چالے ہیں آپ وہ نہیں لکھ رہے ہیں آج کل میسیج ہو ہو والا جی وہی وہ نہیں آ رہا آپ کا کیا گانے بسند نہیں آ رہے ہیں ایسی بریک لگائی ہے نا ہم نے شاواش سب کے سب کو شاواش ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا جی ہاں دیکھیں ہم سب مل کر ہی جراسیم کا خاتمہ کر سکتے ہیں جی تو جراسیم زندگی میں بہت مسئلہ لاتے ہیں جراسیم جو ہے اور وائرسز کا خاتمہ ہم سب کا فرض ہے تو مل جل کے ہی کام ہوتا ہے شکریہ سمیر علی کیال چالے سرم شریف انایا کہتی ہے ٹاپ ایک سے ہارٹ کر یہ گف شپ اچھی لگ رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ اپنی پروفائل ٹھیک کرو یار کچھ گڑبہ لگ رہی ہے سمیسا دیو بھارے کہی ہیں بھائے آج پپو کی ریڈل نہیں نہیں پپو نہیں آرہا پپو کی ریڈل نہیں لیا ہم کسی اور کل آرہے ہیں شپو کی لئے کر آرہے ہیں سیدھا اپنی کی رہے ہیں ٹاپک بتائیں انہیں کہ کونسی ٹائپ کا وائرس ہے یہ ارے بھائی بڑے کرونک وائرس ہے بھائی زانش راجبوت مناحل حنیف تُو ہے کہاں اچھا یہ ڈینس چل رہا ہے پلوشا کیا حال چلے سیرش ریمان بہت شکریہ مانور عباسی یمنا چھوٹی منہ توبہ کس بات کی کس بات کی توبہ ہی ہے اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ لوگ خواب خواب ادھورے صحیح خواب سہارے تو ہے آپ دور ہی صحیح آپ ہمارے تو ہیں جی ہم اس یہ خود ہی خوشول میں مندے ممتلا رہتے ہیں لیکن خواب دیکھتے ہیں آپ تو کچھ چیزیں ہم آپ کو بتاہتے ہیں کہ اگر آپ میں خواب میں وہ دیکھ لیں اپنے میاں کے علاوہ تو جی زندگی اچھی ہے اگر آپ میں خواب شادی شدہ خواتین جو ہے اگر آپ بار بار خواب میں اپنے میاں کو دیکھ رہی ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر نظر رکھ بھائی نظر رکھ فیس بک چیک کر اس کا کہاں کہاں فرینڈ ریویس بھیج رہا ہے واتس ایپ چیک کر سادیا مصطفیہ آپ نے جانتے ہیں بعد سو مینی ایرز شکریہ 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 خواب میں دیکھیں اگر آپ جانور دیکھتے ویسے تو انسان بھی ایک معاشرتی جانور ہے اور ابھی بہت سارے لوگوں کا میسیج دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انسان اب بھی جانا رہا ہے تو کہتے تھے ارتقاء کا عمل جو اس طرح سے چلا ہے کہ جی بندر اور پھر آگے اور آگے آگے انسان ہوتا گیا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم اس طرف نہیں جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے لگتا ہے کہ انسان آج بھی بندر ہے مطلب کچھ انسان رہ گئے ہیں مطلب وہ ان سے بس چھوٹ گئی تو آج بھی ویسے ہی رہ گئے جی تو اگر آپ اپنے خواب میں اینیمالز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس میں فرق ہے اگر آپ پالتو جانوروں کو دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک جو اینیمالز یا برز جو آپ ہوتے ہیں تو یہ گوڈ فورچون کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ آئے گا ایک تو آئے گا کہ چکر میں پوری زندگی گزر جاتی ہے خوابوں کا شہزادہ آئے گا وہ نہیں آتا کزن جمشید آجاتا ہے چلو بھائی تو اگر آپ اینیمالز کو دیکھ رہے ہیں تو جو پیٹ اینیمالز ہیں جن کو آپ پال سکتے ہیں جو ڈومیسٹک اینیمالز جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کو آپ پال سکتے ہیں خطا ناک نہیں جو وائلڈ اینیمالز نہیں ان کو بھی لوگ پالتے ہیں شیروں کو پالتے ہیں پتہ نہیں کون کون چیزوں کو مگرمش بھی پالتے ہیں مگرمش تو ویسے آپ کو بہت سارے اور بھی لوگ ملیں گے اوہ جی تو تو اگر آپ ڈومیسٹک اینیمالز کو دیکھتے ہیں ایسے جو ہاملس ہوتے ہیں تو یہ گوڈ فورچون کی علامت ہے مطلب کچھ اچھا ہوگا آپ کے ساتھ اور اگر آپ وائلڈ اینیمالز کو دیکھ رہے ہیں اپنے خواب میں تو یہ مس فورچون کی نشانی ہے یا آپ کے اندر کوئی خوف ہے جو بیٹھا ہوا ہے کرسی رکھ کے ویسے آپ کو کس طرح کے خواب آتے زیادہ تر بتائیے مجھے ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں لیکن تعبیر ہوگی ہمارے انداز میں تو برا آپ نے منانا نہیں ہے بہت شکریہ منانا بنانا نائل ایڈ فن کیتے ہیں اگر لیزر دیکھ لی تو تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقت پسند ہیں اپنے آپ کو دیکھنے سے کبھی نہیں گھور آتی سادی مصطفیہ یو سی سنیکس یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر یا تو کوئی خوف ہے یا پھر کوئی اللہ خیر کرے کچھ چیزیں اچھی رہی ہیں تو ایک دوسرے کو تانے دینے کے علاوہ باتیں سنانے کے علاوہ اور برے الفاظ دینے کے علاوہ صدقہ بھی دیکھ دیا کرو کوئی اچھی باتیں بھی کر لیا کرو حارس شاید کیتے ہیں میرے خواب کا بتا دے جی آپ کے خواب میں ڈھائی کلو چھچڑے صرف باقی رہ گئے کیونکہ باقی سب گوش تو دنیا لے گئی آپ کے پاس یہی رہ گئے جی شکریہ اب آپ سمجھ رہے نا میں کس طرف جا رہا ہوں اگر آپ مجھے مزید ریک کریں گے تو پھر جی میں کھلا بھی دوں گا آپ کو اچھا اب آئیے یہ لڑکی جو ہے ٹاپک کے لئے بیچین ہو رہی تھی خواب میں بارش دیکھنا بارش دیکھنا کا مطلب ہے لائٹ نہیں آئے گی پاکستان میں تو مطلب یہی ہے بارش دیکھیں لائٹ نہیں ہے گٹر اُبل رہے پانی بھے ہے گھٹنے گھٹنے تک بندے گھیلے پھر رہے اس کا مطلب یہ ہے شکریہ تینکیو آپ بچے دیکھتے ہیں اگر خواب میں بچے جی بچے دو ہی اچھے دو کے بعد بھی اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے تو یا بہت سارے ہوں تو اس میں سے دو اچھے نکل سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے خیر تو اب بیبیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ڈریم میں تو دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنرلی یہ فیل کراتا ہے آپ کی وولنیربلیٹی کو آپ کی وہ سائیڈ جو کہ آپ جس کو ٹیچ نہیں کرتے جو دکھتی رکھ کہتے ہیں نا یا پھر نیڈ فور لو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سچا پیار نہیں ملا ابھی تک خواتین اکثر شکوا کرتے ہیں کہ سچا پیار نہیں ملا بھئیہ سچا پیار اور میٹھے امرود قسمت والوں کو ملتے ہیں تو دھیان سے جی تو اگر آپ نے بیبی بچے دیکھیں اگر تو بچہ خوبصورت ہے تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہوتا ہے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل اچھے نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے ماں باپ کے سامنے خام خامے ہیں ان کو نا لادیاں کر رہا تھے دل بلکل نہیں کر رہا دل کر رہا تھا اب یہ کون ہے یہ کس طرح کا بچہ ہے ایسے بچے تو آنا بند ہوگا یہ کیسے آگیا تو اگر آپ ایسا بی بی دیکھ رہے ہیں جسے دیکھیں کہ آپ خوش نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ذرا خوشیار رہیں چو کرنے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو آس پاس لوگیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جن پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تو بچہ اگر خوبصورت ہے تو بلکل ٹھیک ہے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کون خوبصورت لگ رہا کون نہیں لگ رہا ہاں آپ کی آنکھوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ایسے تو اتنے سال سے آپ خود کو خوبصورت ہی لگ رہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی سیگریگیشن ہوتی ہے تو گھر والے خود ہی الگ کر لیتے بھائی اچھے اچھے سائیڈ میں نظر بٹو لیف سائیڈ پہ اچھے اچھے ادھر تو آپ ہمیشہ لیف سائیڈ پہ ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے زندگی میں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے ایسا کیوں ہے کب تک چلے گا خواب آپ کو اور بھی بتائیں گے کچھ دیر میں ٹینشن لیو مطی ہمارے ساتھ رہیں گے تو نہیں جائے گی بطی واہ واہ کیا تال ملے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا کیا مجھے نہیں پتا کیا مجھے نہیں پتا کیا موسیقی 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 کچھ ایسا جوڑا یہ سانگ حفظہ آمرکی نے خواب میں ریٹ ماؤس دیکھنے کا بتائیں آپ جو بھی کھانا کھائیں پورا کھائیں اس کو بچا کے نہ رکھیں چوہ کھایا گا نبیل ریاض موڈ آن ہے جانے در بھئیہ تو پھر آن ہی رکھنا عزیر نائل تینک یو عیشہ مصطفی ریان کازی اندر کے پھرپولے مت پھوڑیے سادھی مارکی نے بھئیہ کچھ لوگ آپ پر بجنا سٹارٹ ہو گئے شکایت آفٹر شکایت دفتر سٹارٹ کرنے تو نئی بات بتاؤ بہت فیس کیا ہے منا لکھتے ہیں بھئیہ مجھے خواب میں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اب اچھے کام کرنے وقت کام رہ گئے دل پر مطلب لینا سب ٹھیک ہو جائے گا 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 خواب میں بھی لے کر آیا تے مچارے کو پوری زندگی تو عذاب کی ہوئی ہے خواب میں بھی ہوئی مطلب ہر وقت آپ کے سامنے پیچ رہے آپ دیکھتی رہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے ہلا تو نہیں اپنے جگہ سے سانس لینے دویار وہ بھی جاندار ہے شوہر بھی جاندار ہوتا ہے یہ لگتا ہے جان کم رہ جاتی ہے دانٹے سن سن کے کھا 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 پک پک مبارک ہو آپ کو مٹھائی کلا دینا مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو سیریس نوٹ اب اگر آپ خواب میں خون دیکھتے ہیں بلڈ دیکھتے ہیں ویسے تو بلڈ سمبلیزز لائیو اگر آپ دریم میں دیکھ رہے ہیں کہ خون بہرہ آئے بہر ہے that means کہ زندگی میں آپ تھوڑا سے exhausted ہو چکے جو ایک روٹین ہے نا آپ کے ایک جو struggle ہے جو ایک life pattern ہے آپ کا اس میں آپ تھک چکے ہیں exhausted ہو چکے ہیں اور اگر دریم میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے آپ اس خون کی وجہیں آپ کسی ایک سرور پھارتے ہیں کسی کا خون جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ جس کسے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس کا آپ نے خون نکالا ہے اس کی جو پاور ہے وہ بڑی overwhelming سی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پاور کسی طرح سے آپ کم کر دیں ختم کر دیں minimize کر دیں اور اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خون پی رہا ہے تو وہ آپ کا جانو ہو سکتا ہے gender کی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ جانو کا کام یہ صرف اور صرف خون پینا ہے خون پی پی کے پی پی کے پی 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 کے خود تو ہٹے کٹے ہو گئے اور آپ کٹے ہٹے ہو گئے دیکھیں باریک باتیں بعد میں سمجھ جائیں گے جب آپ بھل کا باریک پیاس کٹیں اس کے بعد آپ کو سمجھ جائیں گے جب آنسوں نکلیں گے ایسے سمجھ میں نہیں آتی میرے بات بہت شکریہ سگید آتے پوچھیں آج آپ کتنے رومینٹک ہیں بھائی شورٹس میں نے پہنے ہوئے یہ گھٹنے پہ ہاتھ لگایا یہاں تک تو نہیں پہنچا ابھی نیچے چل رہا ہے بھائی شکریہ ہمارد فاروق کی کیا حال چالے عشق ہو گیا عشق ہو گیا بھائی اس کا نام ہے موسیقی اگر آپ خواب میں بلی دیکھتے ہیں بہت سے بلیاں بھی بلیاں دیکھتے ہیں خواب میں دیکھیں یہ بھی ایک بہت باریک بات ہے بہت شکریہ باریک پساوا دردرا دردرا تو باریک پساوا نہیں ہوتا وہ دردرا ہوتا ہے تو اگر آپ کیٹس دیکھ رہے ہیں خواب میں تو اگر مسلسل بلیاں دیکھتے جا رہے ہیں تو یہ شاید کوئی اندر کی آپ کی جو پاورز ہیں وہ کچھ چیزیں نئی ڈیولپ ہو رہی ہیں آپ کے اندر لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کوئی اٹیک کر رہی ہے آپ کے اوپر آپ کے اوپر آ رہی ہے اور آپ اٹیک کر رہی ہے تو بی ویر آف فیک فرینڈز اگر بلی صرف اور صرف ایک بڑی عجیب سی ڈراؤنے سے ساؤنڈ ہوتے ہیں بلی کی سکریچنگ ساؤنڈ جو بلیاں صرف راتوں کو نہیں بول رہی ہوتی اب یہ کونسی بلی یہ تو بلی نہیں اچھا یہ بلی جینز ہے تو اگر آپ سکریچنگ وائز سنتے ہیں ڈریم میں بلی کے جو بلی بلیاں چیخیں نہیں مارتی چیخیں یا جس طرح سے آواز نکالتی ہیں عجیب سی اگر آپ وہ دیکھ رہے تو بی ویر آف گو سپ آپ کے بارے میں بہت گو سپ ہوتی ہے یا آپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی صدائیوی بلی ہے اور بڑے پیار سے آکے بیٹھی ہے آپ آ جاتے ہیں آپ اس پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو یہ ہیپنس کی نشانی ہے اب یہ خواب میں چینجنگ مت کر دینا خواب میں تمہیں پنجا مارتی بلی نظارہی ہے تم نے کہا نہیں پنجا تو پیار سے مارا تھا میں نے اس کو یوں کیا تھا یہ ڈینایل میں مت رہنا پنجا مارا تو سمجھے پنجا مارا حفظہ زنیرہ ایک دفعہ پھر دورے پہ ہے جی ہاں ساپ دورے پہ گئے ہوئے سمجھے نا آپ کون سوالت دورہ ہے جی کیا بتا دوں تجھے خواب میں فٹ انڈی دیکھ لیا آپ نے وائٹ ہورس آپ کو روز نظر آتا ہے تو یہ اچھا ہے زندگی ایک مضبوطی کی طرف ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک کانسٹنٹ بہتری کی طرف جاری ہے آپ کے اگر آپ مسلسل یہ دیکھ رہی ہیں وائٹ ہورس سجادلی بھائی کا گانا خطرنا گانا ناراضگی ہے اس میں ناراضی یا ناراضگی جو بھی آپ کہیں بولو 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 کیا دیکھا بولو 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 کیا دیکھا انہیں میرے میں بول ولو کیا دیکھا وائسی تو چھہے ہزاروں ہیں میری عدااس نگاهوں میں کیا دیکھا کیا دیکھا میری گاری دیکھی یا میرا بنگلہ دیکھا یا میرا سارا پینک درست دیکھا میرے سپنے دیکھے نہ میرا جذبہ دیکھا نہ میرا تودہ ہوا دل دیکھا تمہیں پیار اسے نہیں ہتیا اسے نہیں ہتیا اسے نہیں ہے نہ تم سے دوسر نہ جاؤں یا پاس کلا اترار تم سے نہیں ہے سوچا تھا پیار تم ہی کروں گا سوچا تھا پیار سوچا ہی گھر میں تم ہی کروں گا موسیقی 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 اگر چیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں خواہ میں اپنے پارنر کے ساتھ اگر چیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں خواہ میں اپنے پارنر کے ساتھ اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پارٹنر چیٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کا inner fear ہو سکتا ہے اپنے پارٹنر کو lose کرنے کا اکثر لوگ جو ہے نا بس اسی طرح سے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو ویسے ہی گھیرنا جو ہے وہ ایک عادت ہے علامت ہے ہم سب لوگوں کی ایک قومی کھیلے گھیر لو جو ملے گھیر لو میاں ملے گھیر لو بی بی ملے گھیر لو زندگی عذاب کر دو اس کی سوچوں پہ ہاوی ہو جاؤ چھا جاؤ اس کو کوئی اور کام نہ کرنے دو زندگی کا کچھ اور مت سوچنے دیں نا اس کو تو یہ جو inner fears ہوتے ہیں ہمارے اندر یہ بڑے بہت سائے لوگوں میں ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کو لے کے کہ ان کو وہ lose کر دیں گے ان کو وہ کھو دیں گے یا می بھی آپ کو خود پہ confidence نہیں رہا lack of self esteem بھی ہو سکتا ہے زندگی میں ایسا قبضہ کر لیتے ہیں یہ میرا میاں مجھے شادی میں ہلنے نہیں دیں گے اس کو آپ اب بشرا سے دو منٹ بات نہیں کرنے دیں گے یہ آماری مالی بچھرا نہیں کوئی آبا بچھرا جو ہوتی ہے جو جوڑے میں گیندے کے پھول لگا کے گھوم رہی ہوتی ہے ایسے ہی ببلی سے ہوتی ہوتی ہے ہر فیملی میں ہوتی ہے ایک آبا بچھرا بڑی گلو گلزار کسی پرسنیلٹی ہوتی ہے ان کے میاں بھی بڑے ہاسمک ہوتے ہیں بچے بھی بڑے ہاسمک ہوتے ہیں یہ ایلگ بات ہے پڑھائی میں کنز ہو رہتے ہیں کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور یہ میاں آتر لگا کے گھوم رہے ہیں پارٹیوں میں سب لوگ بولے ہیں کافور کہاں سے آ گیا تو اگر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے میاں جو ہے وہ آپا شکفتہ سے بات کر رہے ہیں اس کے بعد میرا میاں جا کے ایسا گردے پہ کونی مار کے ایسا پکڑے چلیں گا ادھر چلیں ادھر چلیں کورما کھل گیا بڑی والی لیچی ہے اس میں چلو 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 منہ گر گیا منہ گر گیا اب یہ منہ ٹائم پہ کیوں کرتا ہے تینشنے دیے رکھو ہلے مددے نہ بندے کو مزہر جو بار کہتے ہیں ڈریم سار کو ریلیٹی with your peace of mind we see different dreams at night and sometimes in days but in my point of view it does not really mean that we are going to get something it's a reflection of mind and what we think before sleep it happens دیکھو بجا کچھ چیزیں زندگی پہ نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی پہ کچھ لوگوں کو کبھی کچھ ایسا عجیب سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار آج کچھ دن اچھا نہیں ہے کچھ ہو سکتا ہے کوئی لاشو کی طرف اور پھر خدا نہ کہا وہ چیز ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ چیز ان کی وہیں بختہ ہو جاتی ہے دیکھو بیلنس لائف ہی جو ہے وہ حل ہے بہت ساری چیزوں کا انفورسین سیچویشنز اللہ معاف کرے کسی کی طرف بھی نہ آئیں کوئی بھی نہ ہونے دیکھیں لیکن یہ سب زندگی کا پارٹ ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے اس لئے لائف کو انسرٹن کہا گیا ہے کوئی لگی بندی اس کی کیلکولیشن نہیں ہے موسیقی 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 اس کا دیکھیں بڑا سمپل سی چیز ہے اگر آپ ڈیتھ دیکھتے ہیں خواب میں تو یہ موسیقی ریلیڈ کرتی ہے کہ لائف میں بہت ساری انگزائیٹی ہے لیکن اگر ڈیتھ آپ دیکھ رہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی لائف میں ایک چینج کا جو ہے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی شاید لائف کے نیکسٹ فیز میں انٹر کرنے والے ہیں اور ایک خواب بھی کسی کے ڈیڈ پرسن کو آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں کبھی خیال میں آتا ہے کہ اسے جانتے ہیں آپ کبھی نہیں جانتے تو یہ بیسیکلی آپ کی پاس کے جو ریلیشنشپس ہوتی ہیں ہر طرح کی تھوڑا سا اس حوالے سے ہوتا ہے اگر کسی کو پٹیکولر دیکھا تو پٹیکولر اس حوالے سے ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کافی تھک چکے ہیں اپنی لائف کے اس پیٹرن سے اس انپلیزنٹ کنڈیشن سے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی یہ جو ایک روٹین میں آپ فس جاتے ہیں جس میں ہم جس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے یاد رکھئے کہ nothing is permanent but change لائف میں اگر چیز آپ خود لے کر آئیں اس کا بہتری آپ خود کر لیں تو بہتر ہوتا ہے ورنہ چیز آ کر رہتی ہے اور کچھ لوگ اس کو hold کر رکھتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں جو کہ اکثر ہماری پرابلم کا باعث بنتا ہے تو اگر اس طرح کے کوئی فیرز ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں تو لائف کو چینج کرنے کا وقت ہے thinking کو چینج کرنے کا وقت ہے اور جو stressed out اب ہوئے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس سے جان چھوڑانے کا وقت ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا لگا بندہ لائف کا پیٹرن ہے daily life کا اس کو چینج کریں جب تک آپ اس کو چینج کریں گے نہیں کریں گے آپ کی output ٹھیک نہیں ہوگی تو input کو ضرور ٹھیک کرنا ہے جس میں آپ کی thinking سے لے کے آپ لائف کا پیٹرن ہے آپ کی سوچ تو جیسا میرے وقت ہے thinking ہے اور جو نئی چیزیں آپ adopt کرتے ہیں وہ ہیں ان میں کس طرح سے بہتری لے کر رہا تھے ان کو کس طرح سے change کرتے ہیں at times چیزوں کو جو نا reorder کرنے سے بھی کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اگر کسی چیز کی ترتیب ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے کرکھی ہوئی آپ نے ایک لائن میں تو کبھی اس کو تین چار دو تین ایک دو بیچ میں کر کے وہ بھی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور لائف میں جو ہے وہ change observe کر سکتے ہیں لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں ہم اس پہ بھی چپ کے رکھتے ہیں بس یہی لائف کا پیٹرن ہے مرا جو میں سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں وہی فائنل ہے نہیں زندگی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہم بہت کچھ نیا لرن کر رہے ہوتے ہیں اور صرف لرن کر کے اس کو اندر نہیں رکھنا صرف جو ہے وہ رٹو کیا کہتا ہے رٹو توتا نہیں بننا تو وہ رٹنے کے لئے نہیں ہیں وہ آپ کے implement کرنے کے لئے لائف کے لیسنس آپ ہی سوچ میں اپنے conduct میں اپنے actions میں آپ مزے کا سانگ سنتے سب اس میں ہرا ہرا ہے جی اب کھا مت لیجے گا کچھ لوگ اگدم ہرا ہرا دیکھ کے نا اگدم سے دل مچلنے لگتا ہے نہیں نہیں آپ تو برا ماہت منائی بہت شکریہ now smile please ہا ہا thank you موسیقی 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 ہوتی جاتی ہے کتابیں پڑھتے ہیں observe کرتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور information left right and center آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے without any filter اور آج کل کے دور میں تو خاص طور پر مطلب ہر طرح کی information ہے آپ کوئی واتس اپ گروپ آپ کسی بھی حوالے سے بنا لیں اس کی ایک چھوٹی سے مثال یہ ہے کہ آپ بنا لیں اور اس کے بعد اس میں لطیفے اس میں ادھو دکی باتیں ہیں اس میں صبح کے good morning کے میسیج اچھی اچھی باتیں ہیں اچھی اچھی باتیں وہ لوگ بھی بیج رہے ہوتے ہیں جو ایک number کے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک number کے ہیں بس اتنا سمجھ لیں آپ وہ لوگ بھی بڑے اچھی اچھی باتیں بیج رہے ہوتے ہیں ایک جوسرے کا خیال لگے اللہ آپ کا دین اچھا گزر ہے وا وا بہتری اور وہی لوگ جو ہے وہ آپ کے گاڑی کے سامنے باہر پارک کر کے چلے گئے ہوتے ہیں information بہت ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کونسی information آپ کو چاہیے کونسی نہیں چاہیے کس کو آپ نے let go کرنا ہے جانے دینا ہے اور کس کو آپ نے کس سے سیکھنا ہے کس کو enjoy کرنا ہے کس کو excite پہ کر دینا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اگر ہر information ہی آپ لینے لگ گئے اپنے دل پہ اپنے ذہن میں store کرنے لگ گئے تو بھئے یہ زندگی بہت مشکل ہو جانی ہے کتنا آپ سنبھال پا ہوگے کچھ تو capacity آپ کی بھی ہوگی نا کوئی تو ram آپ کی بھی چل رہی ہوگی نا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سارا جو چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے روئیہ ہیں یہ سب ہم hold کر کے چل رہے ہوتے ہیں یہ ایک access baggage ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بلکل اس طرح سے کہ آپ کہیں travel کر رہے ہوں تو ایکسٹرا سامانہ آپ لیتے ہیں تو آپ کے لیے مسیبت بن جاتا ہے آپ کے اس سفر کے لیے مسیبت بن جاتا ہے تو یہ life کے اس سفر میں جتنا آپ ہلکے پھلکے رہیں گے جتنا آپ کے پاس کم access baggage ہوگا access baggage infect ہوگا ہی نہیں اور نپیتو لیے چیزوں کے ساتھ چلیں گے تو زندگی کافی 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 اس کی quality بہتر ہو سکتی ہے ہر چیز hold کر کے چلیں گے بھائیا کہیں نہیں پہنچ پائیں گے یہ access baggage ہی life میں ہمیں اکثر مار دیتا ہے بتانی کب کی باتیں کیا کیا چیزیں یہ وہ سب لے کے چل رہے ہیں بھرے ہوئے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نہیں پھٹنا چاہیے وہاں پھٹ جاتے ہیں ہم لوگ تو ہم ایکسپوز جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی personality ہے کس طرح کی لوگ ہیں کس طرح کا بندہ یا بندی ہے دیکھیں زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سبق سکھانے کے لیے آپ کو lesson learn کرانے کے لیے کچھ مشاہدے کے لیے ہوتی ہیں کچھ ignore کرنے کے لیے ہوتی ہیں کچھ اس پہ کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کو کیا چاہیے life میں آپ کی direction کیا ہے آپ کو کیا بننا ہے آپ کس طرح سے اپنی life کو دیکھتے ہیں یہ آپ decide کریں گے تو ہر stop پہ اگر آپ نے رکنا شروع کر دیا اور کھونا شروع کر دیا تو زندگی کا یہ بھی پتا ہے نا آپ کو کہ مختصر ہے سالوں بیچ جاتے ہیں پتا نہیں لگتا کہ یہ تو ابھی کل کی بات ہے جو life میں focus کرنے والی چیزیں ہیں جو اچھی چیزیں ہیں جو positive چیزیں ہیں جن سے آپ کو energy ملتی ہے ان کی طرف جائیں کون کس میں بجائے بھائی یہ فیس بک پہ بجا بج چل رہی ہے کون بج گیا محبت کا بتائیں ہارا وے محبت کا بسیارہ موسیقی موسیقی فیضی پوچھ رہے ہیں What is love بھائیہ ایک پھڑا وہ تمبو ہے بس سمجھ گئے موسیقی 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 آپ سنویں اترو پہ ایک ترسے ہیں سانگز پر اس طرح کی ہوں گے جو کبھی بہت سنیں اب خال خال ہی سن پاتے ہیں یا سنتے ہیں موسیقی 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 اچھی بات ہے میرے کچھ فرینڈز اور ریلیٹیوز سوشل میڈیا پر اتنی پیاری پیاری پوز شیئر کر رہے ہیں ہوتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک کوٹس جیسے ہم تو ریل میں ان کو جانتے ہیں بلکل یہ بات تو حقیقت ہے وہ لوگ بھی جنہوں نے دوسروں کے زندگی عجیرن عذاب بنائی ہوتی ہے اپنی زندگی ساتھ وہ خود بھی عذاب میں ہوتے ہیں یہ آپ بلکل رکھیں زہن میں کیونکہ جو ہر وقت دوسروں کو گرانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ پہلے ہی خود گرہ ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گرہ ہوں تو دوسروں کو بھی گرہ لو سمجھ رہے ہیں میرے بات کو فلائنگ دیکھتے ہیں تو یہ it's freedom like it's like overcoming obstacles and finding happiness آرام سے آپ smooth sailing ہو رہی ہے آپ smoothly فلائی کریں اس کا مطلب ہے کہ جو situation life میں ہے آپ اس کے top پہ ہیں آپ کے under control چیزیں آگر difficulty ہو رہی ہے آپ کو فلائی کرنے میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت ساری چیزوں پر control کرنا باقی ہے ان کے طرف دیکھنا باقی ہے اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے فلائی کرتے ہوئے تو آپ کے لئے انڈکیشن ہے کہ life میں challenges آتے رہتے ہیں تو انہیں accept کر لینا چاہیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے attentional یا کریں اوکے اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں نازی آسن اور بہت ہی ایک خطرناک گانا ہے آج ہم کوش کروں گا کہ نازی آسن کی double treat دی جائے آپ کو موسیقی 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 اپنے اپنی پاہ پہ رہنا ہے ہر چیز کا جواب ضروری نہیں یہ آٹ ہے یہ ایک فن ہے سیکھ لو اب اتنے عرصے میں میں پتہ نہیں کس کس طرح کے سوال مجھے آئے ہوں گے میں نے فیس کی ہوں گے لائیو کالز پہ میسیجز پہ ای میلز پہ جو بھی فیڈبیک ہوتا ہے ہر طرح کے عزمشن سارا طرح کی باتیں ہر طرح کے سوال میں کس کس کو کیا کہ جواب دوں آپ کسی ایک دو لوگوں کو تو جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں پوری دنیا کو نہیں بتا سکتے آپ نہ دے سکتے ہیں تو جس سے آپ کی فریکوینسی میچ کرے گی وہ آپ کے ساتھ رہے گا جس کے نہیں کرے گی آگے بڑھو تو یہی چیز ہوتی ہے اب میں دیکھ رہا تھا کافی لوگ آ کے بج رہے تھے تو زندگی میں بس اس کو ایمپلیمنٹ کرو نا جواب ہی نہیں جسے کوئی ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے وجود ہی نہیں ہے اس کا پھر دیکھو وہ آپ کو بگ کریں گے پھر اس کے بعد ایکسٹریم پہ آ کے بڑھ بڑھائیں گے پھڑھ بڑھائیں گے ابیوز کرنی کچھ بھی کریں گے اس کے بعد جب دیکھیں گے نا سامنے فلائٹ دیوار ہے اس سے متہ کیا لگا ہے خود ہی سائٹ پہ تو آپ بھی دیوار بن جائے کریں نہ دیکھا نہ سنا نہ فیل کیا آگے that's it no answer is a good answer اور اس کے رہے میں خواب میں بکرے دیکھ رہا ہوں بھئیہ تو اس کا مطلب ہے کہ بات ہماری سچ نکلی پریڈکشن تمہیں ہر لڑکی بکرا اور مامو بنا کے آگے نکل لیتی ہے تو سوچو ذرا اس بارے میں موسیقی زویا عارف کی رہی ہے زویا عارف کی رہی ہے میں زیادہ اگنور کرتی ہوں ایسے لوگوں کو ہم بھی کرتے ہیں زویا پتہ آپ کو ایسے لوگوں کو شکریہ یہ سانگ اچھا ہے نا جان یہ سانگ نہیں لگ رہا حسن ازری کہتے ہیں موٹیویٹیڈ اچھا کرتے ہیں میں موٹیویٹیڈ چلیں جس طرح بھی کرتا ہوں یہ ایک الگ بات ہے لڑکیوں کو بلا وجہ فرینڈ ریکویسٹ نہ بھیجا کر بھائی جب وہ آپ کو جانتی بھی نہیں ہو شکایت دفتر آتا ہے ہمارے پاس جمعہ چھوڑی منہ کی رہی ہے آہا کیا خوبصورتہ سرم شریف کی رہی ہے ہمارے خواب بھی تو تعبیر بتا دے سب کا بتا رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ محلے والی گلے والی بات ہے دروازے پر کھڑی ہوگی ہوتی ہے جس میں دھنیا پودینہ بھی لے لیتے ہیں ٹیمارٹا بھی لیتے ہیں دھائی بھی لیتے ہیں اور سب کی برائی بھی کھلتے ہیں ہمارا بتا دے ہمارا بتا دے کیا کیا کر لیا ہے تم نے اب تک کیا بتاؤں تمہارا ایسا کیا تھا اگر آپ کسی چیز کو observe کرنے والی یا catch کرنے والی ہے نا تو ہم نے اس میں کہہ دیا لائف کو چینج کریں بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی thinking کو چینج کرنا ہوتا ہے سب میں لائف اس سے چینج ہوتی ہے کچھ لوگ بار بار ایک ہی بات کو سوچے چلی آتے ہیں یاد رکھیے گا انسانی دماغ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی انجانے خوف سے یا کسی انجانی بات کو یا کسی سپر فیشل چیز کو لے کر آپ پریشان ہو رہے ہیں وہ زندگی میں سامنے آ جائے گی آپ کے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ بار 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 ایک ہی بات سوچا رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ چیز کہیں سے آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی آپ کے میں آپ کو بتا دوں یہ بات فیکٹ ہے اوکے اور اب ذرا جی موقع کے حساب سے گانا اسمانوار ہیلو نہ سلام نہ دعا ہیلو اچھا جی ہیلو موسیقی 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 سلام نہ دیں موسیقی 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 ہم ہی ہزار اُلجھنے میں شمار پر کون ہی ہم گسار اب نہ ہی چاہیے ہم ہم چاہیے ہم تو دھائیں گے مجھے تو دھائیں گے میرا دل نہیں ابھیلے بل کوئی اور درکھت ہٹا اچھا سا کوئی دل دھرے دو پھر اس سے بھی دامن چھوڑاؤ یا آہ جو درد کی رات میں جس کی بات ہو اپنی ہر بات میں چہرہ وہ کوئی اب نظر میں نہیں ایسا کوئی حسین اس شہر میں نہیں زر میں نہیں نہ ہر انتظار نہ ہم بے کرا میرا دل نہیں ابھیلے بل کوئی اور درکھت ہٹا اچھا سا کوئی دل خریدو پھر اس سے دکا من چھوڑاؤ میرا دل نہیں ابھیلے بل کوئی اور درکھت ہٹا موسیقی اچھا بڑی دل کھر odes موسیقی 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 اگر آپ خواب میں اپنے میاں کو دیکھ رہی ہیں تو بھائیا جوانی میں دیکھ رہی ہیں ان کو اگر ہاں جوانی جو ہوتے ہیں جب اوہ سارا تو اس وقت کا دیکھ رہے ہیں جب ان کے لمبے لمبے بات تھے زلفیں بڑی تھی تو یہ خواب میں آپ کو بتا جا رہا ہے کہ بی بی رحم کرو اس بندے پر پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا اور اگر آپ موجودہ سورہ تیال میں دیکھ رہی ہیں تو پھر بھی یہ سیکنڈ میسے جاتا ہے کہ اب بھی رحم نہیں آیا تمہیں پہلے والا جوان دیکھایا تھا اس وقت بھی نہیں آیا اب بھی نہیں آیا جان چھوڑ بیچارے گی آرام سے سکون سے رہے ہیں مت کھلا ٹھنڈے خیال لگ اس کو تھوڑا سا نہ ٹینشن دے نہ لے سب سیٹ رکھ زندگی میں میری بہن مت کر رہے ہیں مت کر مت اس کی زندگی کو اجیرن بنا وہ بھی کسی کا بیٹا ہے تم کسی کی بیٹی ہو تو وہ بھی کسی کا بیٹا ہے اس کو بھی خیال کرو اس کو بھی ماں باپ نے لادوں سے پالا کوئی سڑک سے اٹھا کے نہیں لائے اس کے بھی کچھ خواب تھے تم نے سارے چکنہ چورو ہرن منا دی ہے کائنلی گرانٹ میں لی فور ٹو ڈیز پلیز سر پلیز سر پلیز مائی ہارٹ اس ناٹ اوائیلیبل سر سر it is very precious سر it is already broken سر سر what can I do سر please suggest me سر سر please سر my heart is broken سر سر it seems your heart is also broken سر but why سر جب میں ایسی باتے کرتا ہوں ہمارے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں میاؤں والی تو وہ جو نا ان کو عجیب چپ لڑ جاتی ہے ہوئی دری کیلئے ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ بھی کسی کا بچہ ہے اس کے ساتھ آرام سے پیش آؤ کبھی اس کے بھی سپنے تھے لمبے لمبے بال تھے بابو بھائی کے باس آتا تھا ایک دم سے ایسا بلیچنگ کروا تھا موہ پہ ایسا وائٹنی کریم کیا بلیچنگ تو ہوتی ہے ایسا کرا کے پکا بن کے نکلتا تھا لیکن اب دیکھ بچائرہ دھنیے پودینے سے بھاری نکل رہا سر پلیس سر سر کانلی گرانٹ میلیو سر سر if you can't گرانٹ میلیو سر سر تیل میسر سر ایسا کرا بنیلیو سر سر بلیس سر دیکھیں یہ جو کانلی گرانٹ بھی نہیں دیکھیں یہ ایک سیمبولک چیز ہے کہ جس جس کو یہ گرانٹ کرنا ہے کرنا چاہیے کر دو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بشرا بڑا حصر یہ دھنیے پودینے اس نے عجیب مسروف رکھا ہوتا اپنے میاں کو میاں سے کہا جا کے فیٹر لے کر آ وہ بچارہ جو ہے وہ فیٹر لے کر آتا کہتے ہیں یہ کلر ٹھیک نہیں ہے دوسرا کلر لے کر آ اس کلر سے بچوں کے پیٹ خراب ہوئی آتا ہے اب لو بھائی اس کو بچارہ اتنے دور سے جا کے لائے اس کو مسروف رکھا ہوا بھائی سوچنے کی نہیں دے رہے ہیں اس کو کچھ یہ فیٹر ٹھیک نہیں اس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے ہاں بچے کا فیٹر خراب جائے گا عجیب اسی ہے زندگی مطلب کچھ اور رہا ہی نہیں ان بچاروں کے یاں کو کچھ نظر نہیں آتا کچھ اور نظر نہیں آتا زندگی میں کہ وہ کرے تو کرے کیا آفس میں ایک منہ کھویا کھویا سا رہتا ہے کیا ہوا بس بولا بھائی لازٹ ٹائم ایک جو بات یاد ہے وہ یہ کہ شادی ہوئی تھی اس کے بعد کچھ پتا نہیں چلتا کہ ہوا کیا میرے ساتھ اب جن کے بچے ماشاءاللہ ہیلدی ہوتے ہیں مطلب اب ان کو ڈائپر کا سائز ہونا اکثر نہیں آتا ہے مطلب وہ خود پہن کے چیک کر رہے ہوتے ہیں بھائی اتنا تو ہے بچے ہمارا کھلا کھلا کے ماشاءاللہ سوچو بندہ ایک دکان پر کھڑا ہے وہ ڈائپر چیک کر رہا ہے ہاں یعنی یہ آ جائے گا مطلب اور بلکل اسی طرح سے حضرات کے لیے کہ ہماری جو بہنیں ہماری جو خواتین ہیں وہ بڑی میند کرتی ہیں صبح سے لے کے شام تک چولے کے آگے اور یہ الگ بات ہے کہ چولا بھی جل جل کے جل جل کے اور جل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی خیال لکھیں بہت ضروری ہے آپ کا لائف پارٹنر آپ سے خوش ہے نا زندگی گلو گل چاہ رہے ہیں اور زندگی اچھی ہے اس سے اچھا کوئی مزہ اور ہے نہیں زندگی گھر میں جس نے اٹھ کے پانی نہیں پیدا جس رل کے انہیں وہ آج روڈ پر کھڑے ہوگے میڈیکل سٹور والے کے باہر سٹور کے باہر وہاں پہ ڈائپر چیک کر اس کا سائز دیکھ رہا ہے بھائی لیک تو نہیں ہوگا نہیں بھائی نہیں بھائی صحیح بتا رہا ہے ہاں ہاں نہیں ہوگا بھائی بھائی قسم سے ہاں بھائی قسم سے لیک نہیں ہوگا بھائی میں نے خود track چلو جی یہ تا آج کا جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند نہیں آپ پر کوشش کریں گے کوئی اسی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے کوئی ڈینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بات سمجھ میں آئی جانے دو leave it easy ہو جا تمام ساتھ ہی جنس کے تمام سنٹس پر شکریہ جنہوں نے شکا اور ہم ممکن بنایا بہت شکریہ thank you very much شریم ہماری ابھی connected ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ورے داؤڈ پاکستان زندہ باد میرا دل نہیں ابھی لے مل کوئی اور تر کھڑ کھڑا مل سے میں آئی موسیقی موسیقی